اسلام علیکم گائز میں ہو رجوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرونکس اچوی اے سی گائز یہ ڈبل ڈور ریفریجیٹر آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں پرابلم ہے کہ یہ بلکل کولنگ نہیں کر رہی تو گائی یہ ہماری وقشاو کا کارڈ ہے جو کہ لالا موسا سٹی میں آیا تو گائی اس میں پرابلم ہے کہ یہ کولنگ بلکل نہیں کر رہی تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے اس کی ڈیٹیل آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے اور اس کو ٹیسٹ کریں گے اس سے پہلے جو محصد نہیں ہیں ان سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکے تو گائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے سٹارٹ کیا اس نے ایٹھ امپیر لے رہی ہے اور کمپریسر سٹارٹ نہیں ہو رہا آٹھ امپیر لے گی تو اس کا مطلب کمپریسر آپ کا سٹارٹ نہیں ہو رہا وہ کچھ ٹائم بعد ٹرپ ہو جاتی ہے ایک دفعہ دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں اس میں اوورلوڈ لگی ہوئی ہے تو اگر ہائی امپیر لے گی تو لازم اوورلوڈ جو ہے وہ ٹرپ ہو جائے گی دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں اس کو اوورلوڈ ٹرپ ہوئی ہے دوبارہ آن ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیون پوئنٹ سمتنگ ایٹ امپیر کے آس پاس امپیر لے رہی ہے لیکن کمپریسر جو ہے وہ آ نہیں ہو رہا اور دوبارہ اوورلوڈ ٹرپ ہو گئی تو گئی دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ایشو ہے کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ ریفیزیٹر ایسے کار رہا ہے تو ٹیسٹنگ کریں گے اس کا کمپریسر بھی دیکھیں گے اس کی ارلے بھی دیکھیں گے اور چیک کریں گے کہ یہ ہائی امپیر کس وجہ سے ہو رہے ہیں تو اس کا کبر ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کی جو ارلے ہے وہ ہم اتار لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ارلے اوورلوڈ اکٹھی آتی ہے تو یہ ہم نے اتار لی ہے اور ہمارے پاس نئی اوورلوڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ نئی ارلے اوورلوڈ ہے تو اس کے طرح ہم سب سے پہلے ڈائریک سٹارٹ کر لیں گے اپنے ریفیزیٹر کو موسلی ہائر کی جو ریفیزیٹر ہے ان میں یہ ارلے کچھ حرصہ بات دو تین چار سال بات حراب ہو جاتی ہے ہم ارلے لگا کے چیک کر لیتے ہیں سمپل سے اس کے کنیکشن ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ پرانی ارلے جو ہے وہ ہم نے اتار لی ہے اور اب نئی ارلے ہم لگائیں گے اس کے ساتھ اور ٹیسٹ کریں گے کہ ہمارا ریفیزیٹر جو ہے وہ جو ہائی امپیر لے رہا تھا وہ ختم ہوتے ہیں یا نہیں اور ہمارا کمرہ سے سٹارٹ ہوتا ہے یا نہیں تو اس میں گائز بلیک وائر جو ہے اس اوورلوڈ پہ لگتی ہے ریڈ وائر جو ہے لائن وائر ہیں وہ یہ نیچے ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ لگتی ہوں اور اس کے اوپر ہی پوائنٹ ہے جس میں بلو وائر نیوٹل وائر لگتی ہیں تو ٹوٹل اس میں پانچ وائریں ہوتی ہیں دو فیس کی دو نیوٹل کی اور ایک جو ہے وہ جو تھرمونسٹیڈ کے تھرو آ رہی ہے وہ اوورلوڈ پہ لگ جاتی ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں بلیک وائر سمپل سے اس کے کنیکشن ہوتے ہیں تو ہم نے کنیکشن کر دی ہیں اور اب ہم ٹرائی کرتے ہیں کمپریسر کو کہ کمپریسر ہمارا آن ہوتا ہے یا نہیں اور اگر آن نہیں ہوگا تو ہم دوبارہ اس کو ڈائریک بھی ٹیسٹ کٹ سکتے ہیں کمپریسر کو وہ بھی آپ لوگ کو بتائیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جو کے ساتھ آٹھ امپیر پہلے لے رہا تھا کمپریسر اور اب وان پوائنٹ سامتنگ پہ آ گیا ہے اس کا مطلب ہمارا کمپریسر جو ہے وہ سٹارڈ ہو چکا ہے اور جو پرابلم تھی وہ ہمارے ارلے میں ہی پرابلم تھی تو ہمارا کمپریسر جو ہے وہ پراپر ورک کر رہا ہے اور جو کمپریسر ہائی امپیر لے رہا تھا وہ ہتم ہو چکے ہوئے ہیں یعنی ہماری پرابلم جو تھی وہ ارلے ہی تھی اور کمپریسر جو ہے وہ سٹارڈ ہو چکا ہے تو گائز یہ ڈبل ڈو ریفریجیٹر تھا جو کہ ہائر کمپنی کا تو اس کے جو کولنگ نہ کرنے کی وجہ یہ ہی تھی کہ یہ ارلے حراب تھی جس کی وجہ سے پریسر جو ہے وہ سٹارڈ نہیں ہو رہا تھا گائز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں